جب آپ لوگ فلمورہ 12 کو اپنے پی سی میں انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اسے کرنا اوپن جیسے آپ لوگ اسے اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کی وینڈو شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر آپ کے پاس ہوتے ہیں نیچر لوکل پروجیکٹ جو کہ آپ نے لاسٹ ہی میں پروجیکٹ کی ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر پروجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں تو کریئٹ پروجیکٹ میں ہم جب بھی جاتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلے اوپر 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 آپشن آتا ہے اسپیکٹڈ ریشو یہاں پر اگر ہم کلک کریں تو ہمارے پاس کچھ ریشوز آ جاتی ہیں جن میں جو سب سے پہلی ریشو ہے وہ ہماری یوٹیوب کی ریشو سکسٹین ریشو نائن جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے انسٹاگرام کی اور انہوں نے ساتھ لکھا بھی ہوا انسٹاگرام ہے اس کے بعد پورٹریٹ والی بھی ہماری شورٹس اور ریلز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اسے میں بھی یہاں پر اتنا ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہم اسے بعد میں بھی جا کر چینج کر سکتے ہیں اس میں کام ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اوپچن آتا ہے اوپن پروجیکٹس کا تو اگر آپ نے کوئی پروجیکٹس بنا کر سیکھ یہاں پر اوپن پروجیکٹ پر کر کے بھی اسے اوپن کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے علاوہ بھی اور بھی options ہوتے ہیں تو نیکس ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے ایک پروجیکٹ کو create کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر simple create پر کلک کرنا نیو پروجیکٹس پر جیسے آپ نے اوپ پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے آپ لوگوں کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا تو یہ کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کے پاس اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے یا پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے थیک ہے تو میں جو use کرتا ہوں میں یہ timeline وَلَا use کرتا ہوں اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس timeline بڑی آجاتی ہے کیونکہ ہمارا main جو کام ہوتا ہے وہ ٹائم لائن کے اوپر ہوتا ہے تو ہم ٹائم لائن کو ہمیشہ بڑھا رکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو مین ٹولز ہیں وہ کیا ہے جی ہمارے پاس اس جگہ پر جو ہوتے ہیں بیسک ٹولز آ جاتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنا میڈیا ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میڈیا پر کلک کریں گے یہاں پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس آپ کی لائبریری اوپن ہو جاتی ہے کمپیوٹر کی وہاں سے آپ لوگ اپنے فائل کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں بڑے ہی آسانی سے ٹھیک ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں کلک کرتا ہوں میرے پاس میری فائلز اوپن ہو جاتی ہیں میں کوئی بھی فائل کسی کے اوپر بھی کلک کر کے یہاں پر اوپن پر کلک کروں گا وہ ہماری فائل اپنے اس جگہ پر آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ پاس کچھ اور اپشنز بھی ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے ویو کی جگہ پر آپ لسٹ ویو بھی کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا صرف اس کا نام آئے گا فائل کا اگر آپ اسے یہاں پر ویو پر جا کر لاتھنگل کریں گے تو آپ کا جو پری ویو ہے وہ بڑا نظر آئے گا آپ کو تو ہم بیسیکلی جو یوز کرتے ہیں وہ میں تو اسعمال میں ہی یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس اور کیا چیز ہوتی ہے اگر یہاں پر ہم لوگ جائیں نا امپورٹ پر تو یہاں پر ہمارے پاس اپشن آتا ہے امپورٹ آ میڈیا فولڈر اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں نا امپورٹ آ میڈیا فولڈر پر تو ہمارے پاس یہاں پر اپشن ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی فولڈر یہاں سے جا کے اپنا سیلیکٹ کریں اور یہاں پر اوکے کریں گے تو وہ یہاں پر ایک فولڈر بن کر آ جائے گا جیسے یہاں پر فولڈر لکھا ہوا آ رہا ہے اس طرح اس فولڈر کا نامیاں پر لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے اس پر آپ لوگوں کے پاس اور کیا چیز آتی ہے یہاں پر آپ لوگ گلوبل میڈیا میں جائیں تو یہاں پر آپ لوگ اپنا وہ والا ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا ہر ویڈیو میں یوز ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا جو لوگو ہو گیا انڈ سکرین ہوگی انٹرو ہو گیا یہ چار چیزیں آپ نے اس جگہ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ بار بار امپورٹ نہیں پڑے گی جب آپ لوگ ایک باری سے امپورٹ کر لیں گے یہاں پر اس کے بعد اب آپ کا کام ختم ہو گیا جب بھی آپ لوگ کوئی بھی پروجیکٹ کیار کریں گے تو اس میں آپ گلوبل والے سیکشن میں جا کر یہاں سے اپنے لوگوں وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو اس میں اب لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جی کلاوڈ میڈیا کلاوڈ میڈیا میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر سائن ان کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس فائلز ہوں گی جو کہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے جی یہاں پر ڈاؤن لوڈ میں کچھ آ جاتی ہے جو کہ ہم نے اپلوڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہے یہاں پر اڈجسمنٹ لیئر اڈجسمنٹ لیئر میں ہم لوگ ابھی بات نہیں کرتے ہم آگے چل کر کریں گے جہاں پر ہماری پیلر گریڈنگ کی بات آئے گی تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کا بعد نیکس چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے جس ٹوک میڈیا سٹوک میڈیا کے اندر آپ کے پاس کچھ ویب سائٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ویڈیوز آ جاتی ہیں اور فوٹوز آ جاتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے یوز کر سکتے ہیں یہ سب کی سب آپ کو کوپی ریٹیڈ فری ملے گی تو اس میں آپ کو فور کے ریزولیشن ایچ ڈی ریزولیشن میں ایمیجز اور فوٹوز مل جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک لائیبریری کا اپشن ہے جہاں پر آپ کے پاس کچھ چیزیں پریمیم ہیں جن کے اوپر یہ ڈائیمنڈ بنا ہوا ہے یہ پریمیم میں یہ آپ لوگوں کو فری میں نہیں ملیں گی اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ لوگ فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کلرز ہیں آپ کے پاس بنے بنائیں اس کے بعد اگر آپ گریڈینٹس میں جائیں تو ہمارے پاس گریڈینٹس ہے رینبو ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کافی زیادہ لائیبریری ہے جو کہ فلمورا کی اپنی لائیبریری ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پکزلز اگر آپ کو پکزلز کا نہیں پتا تو یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لوگ اپنی ایمیجز اور ویڈیوز کو کوپی ریٹ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہاں پر نہ ملے تو آپ سمپل جا کر پکزلز ڈوڈ کوم گوگل میں سرچ کریں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں ایمپورٹ پر جا کر ایمپورٹ کر لیں تو یہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گی ویسے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ساری سٹوک ویب سائٹز ہیں جو انہوں نے ایمپورٹ کی ہوئی یا پلگ کی ہوئی یا تاکہ آپ یہاں سے سرچ کریں اور ڈریکٹ یہاں سے اپنے پروجیکٹ کے اندر فائل کو یوز کر لیں اس کے بعد اچھا یہ جب آپ لوگ ایک بار فائلز کو دیکھیں جیسی یہ فائلز ہیں تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی اس کے ساتھ یہ اپشن آ رہا ہوگا ڈاؤنلوڈ کا ٹھیک ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے کہ میں یہ فائل کر لیتا ہوں اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہم سے مانگے گا ویل ویل ڈاؤنلوڈ میکسیمم رنزولیشن ہم نے کہنا اوکی تو یہ ہماری فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو جو فائلیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوگی آپ یہاں پر مائن میں جا کر تو مائن میں جا کر یہاں پر ڈاؤنلوڈ میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو فائلیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوگی وہ یہاں پر شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ ہو گیا ہمارا سٹوک میڈیا کی بات اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اوڈیو کی بات اوڈیو میں اس طرح ہے کہ آپ کے پاس کچھ میوزک آپ کو مل جاتے ہیں فری میں اس کے بعد کچھ ساؤنڈ ایفیکٹس مل جاتے ہیں تو انہیں آپ لوگ استعمال کر کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنی ویڈیو میں کسی بھی ویڈیو پروجیکٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں جن میں آپ لوگوں کو مختلف طرح کے ایفیکٹس ملتے ہیں جیسے کہ ٹرانزیشن کا ایفیکٹ ہو گیا اس کے علاوہ ووشز ہو گئے اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر تیکٹی ویڈیوز کے اندر زیادہ تر لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر سارے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ووشز آگی ہیں سن کے دیکھتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے جی یہ کچھ اس طرح سے ساؤنڈ کرتی ہیں تو یہ چیزیں آپ نے اپنی کئی ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھتی ہوگی تو یہ کافی سارے ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ویسے اگر سرچ کرنے لگیں تو آپ کو جلدی نہیں ملتے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو سارے مل جائیں گے اسی لئے میں نے فلمورا کو سیجسٹ کیا کیونکہ اس کے اندر آپ کو سٹوک میڈیا بھی مل جاتا ہے اور اوڈیو کے جو بھی ایفیکٹ وغیرہ اور میوزکس ہیں وہ بھی اس میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے والے جو چیزیں ہیں یہ وہی ہیں جی سٹوک وہی ایفیکٹ لحظہ سے اور میوزک لحظہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹائٹلز تو ٹائٹلز میں ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بنے بنائے ٹائٹلز آ جاتے ہیں ان میں سب کچھ بھی ہے کوئی بھی ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو یوز کرنا نہیں بتاؤں گا اس کے اوپر ایک الہزہ سے ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم لوگ کمپلیٹ اس کی کسٹمائزیشن بھی سیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ٹائٹلز آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے بھی آپ کے پاس کچھ ٹائٹلز ہیں تو یہ لوگ اٹھائٹ وغیرہ اس میں کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اوپشن ہے وہ ہے جی ٹرانزیشن کا ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ ہمارا ایک کلپ سے دوسرے کلپ کے اندر ہم لوگ جب ایک کلپ سے دوسرے کلپ کے اندر جاتے ہیں تو درمیان میں کوئی ایفیکٹ یوز کرتے ہیں جس سے ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں تو وہ کٹنگ شو نہیں ہوتی کہ ایک کلپ سے ہم دوسرے کلپ میں آئے ہیں یہاں پھر اگر شو ہوتی بھی ہے تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خود ایڈٹ کر کی اس طرح بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزیشن ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ٹرانزیشن دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اگر آپ پریمیر پرو میں بنانا چاہیں تو آپ کو گھنٹو بھی لگ سکتے ہیں ایک ایک ٹرانزیشن ایسی بنانے کے لئے تو نیشہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایفیکٹس ایفیکٹس کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ایفیکٹس انہوں نے دیئے ہوئے اوورلے والے ایفیکٹ بغیرہ دیئے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پویٹری بغیرہ والی ویڈیوز ہوگی یہاں اسلامی کونٹنٹ میں یہ چیزیں کافی زیادہ یوز ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں اس چیزیں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا یہ جو ایفیکٹ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ باقی ساری چیزیں آپ یہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کے ایفیکٹس لگیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سٹیکرز سٹیکرز میں آپ کے پاس سبسکرائب کے بیٹن ہوگئے سرکلز ہوگئے یہ ساری چیزیں جو سٹیکرز میں آتی ہیں یہ چیزیں آپ یہاں سے ہی جوز کر سکتے ہیں کافی زیادہ سٹیکرز ہیں یہ نیچے جائیں گے یہاں پر بھی آپ کو کٹیگریز کے حساب سے بھی سٹیکرز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس کیا ہوتے ہیں ٹیمپلیٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بنا بنایا ٹیمپلیٹس مل جاتا ہے آپ نے سیمپل اس کے اندر اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو کے اوپر باکی ساری اپریکٹ لگ جاتے ہیں اور آپ اسے ٹیمپلیٹس کے حساب سے بنا لیتے ہیں اور جیسٹ کر لیتے ہیں لاسٹ میں جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس مل جاتی ہے جی سپلیٹسکرین سپلیٹسکرین کا مطلب ہے کہ آپ کی سکرین کو دو ایسو میں ڈیوائیڈ کر دے تین میں کر دے یا چار میں کر دے آپ نے جتنی زیادہ ویڈیوز ایک ٹائم میں دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگ سپلیٹسکرین کی مدد سے دکھا سکتے ہیں یہاں پر مختلف طرح کہ آپ کو سپلیٹسکرین مل جاتی ہیں تو انہیں ہم ڈیٹیل میں یوز کرنا آگے چل کر سیکھیں گے تو یہاں تک ہمارا جو یہ سیکشن ہے جو ہمارا مین سیکشن سا اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا پلیئر پلیئر کے اندر کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی میڈیا ایمپورٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں یہ ایک میڈیا یہاں پر ایمپورٹ کر لیتا ہوں اپنا یہاں سے پکڑ کر یہاں پر میں نے ڈریک کیا وہ اسے میں کر لیتا ہوں کی پروجیکٹ سیٹنگ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس پلیئر آ گیا پلیئر میں وہ کیا کہتا ہے یہاں پر آپ فل کوالٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پھر ون آور ٹو کوالٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ لوگ ون آور ٹو کوالٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اگر فل کوالٹی میں دیکھیں گے تو آپ کا جو پی سی ہے وہ تھوڑا سا لوڈ زیادہ لے گا آپ اسے کم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس چیز آپ کے پاس آتی ہے یہ آپ کے پاس play کا button ہے یہاں پر آپ click کریں گے تو یہ play ہونا start ہو جائے گی یہاں سے آپ لوگ ایک clip سے دوسرے clip کے اندر shift ہو سکتے ہیں یہاں پر میں click کرتا ہوں اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس option ہے یہ کیا جی یہاں پر آپ لوگ اگر click کریں تو یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے change project subject ratio جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آگے جال کے discuss کریں گے اسے یہاں پر میں کرتا ہوں click تو یہ آپ کے پاس option آ جاتا ہے یہاں سے اگر آپ چاہیں تو اب اسے instagram والی ratio میں بھی کر سکتا ہے اگر ہم اسے ok کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ instagram والی ratio بن گئے جو کہ one by one ہوتی ہے اور ہمارا جو object ہے وہ ہمارا اب چھوٹا ہو گیا تو ہم اسے اس طرح سے پکڑ کر adjust کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے بڑا چھوٹا کر کے دیکھ لینا ہے اس کے لئے آپ کے پاس مزید یہاں پر accepted ratios آ جاتی ہیں جن میں آپ instagram ہو گیا portrait ہو گیا standard ہو گیا business ہو گیا sainima ہو گیا vertical ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ apply کر سکتے ہیں تو میں ابھی فیلحال کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرتا بیسی رہنے دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر option ہوتا ہے اگر آپ اس والے button پر click کریں گے تو یہ screen shot اس کا لے لے گا ابھی یہاں پر میں click کرتا ہوں تو جیسی یہ click کرے گا ہم نے یہاں سے کرنا ہے okay جیسی okay کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ میڈیا میں آ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس snap shoot مطلب کہ screen shot ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ اپنی جو project ہے اس کا volume مگرہ کم زیادہ کر سکتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو خوبی اندازہ ہو سکے اس کے بعد جو next چیز ہے یہاں پر اگر آپ click کریں گے تو یہ والا جو ہے جو player میں جو چیز چل رہی ہے وہ آپ کی full نظر آنا start ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے میں کرتا ہوں click دوبارہ سے اسے minimize کر دیتا ہوں یہ player والا section بھی ہمارا complete ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر کچھ ویڈیو وغیرہ کے effects جو کہ جب ہمارا selected ہوگی کوئی چیز تو پھر ہمارے پاس یہ show ہوں گے اگر یہاں پر کوئی چیز نہ ہو تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی چیز بھی نہیں آتے تو یہ چیز ہم بعد میں آگے چل کے discuss کریں گے یہ ہوتی ہے ہماری جو object ہے اس کی properties ہوتی ہیں سارے ٹھیک ہے یہ نیچے والا اسے کو ہم لوگ کہتے ہیں timeline تو اگر یہاں پر یہ ہمارے پاس کچھ tools ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی جسے کہتے ہیں جی mouse والا tools کہلیں ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر ہم click کریں right click کریں یہاں پر یہ نیچے ایک بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر ہم click کریں تو یہاں پر آپ کے پاس وجہ جاتا ہے جی quick split mode ٹھیک ہے اس کے لئے آپ c key کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد audio stretch کا بھی ہوتا ہے option ہمارے پاس ایس سے ہم audio کو stretch کر سکتے ہیں وہ ہم آگے چل کے discuss کریں گے ساسا یہاں پر آپ لوگ redo اور undo کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس control z ہے ہمارے پاس undo کے لیے اور ctrl y ہمارے پاس redo کے لیے undo ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے عمل کیا کوئی کام کیا اسے آپ نے نہیں کرنا چاہتے اسے آپ دوبارہ سے پچھلی position پر لانا چاہتے ہیں تو آپ اسے undo کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے بلتی سے undo کر دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار میں یہ دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اسے redo کر دینا ہے یعنی کہ ctrl y کو press کر دینا یا یہ اوپشن جو ابھی unhide ہے اس کے اوپر آپ لوگ پلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ delete کا option ہے یہ ہمارے پاس split کا option آ جاتا ہے کہ control بھی اس کی کی ہے کسی بھی جو ہمارے پاس میڈیا ہے اسے ہم اس کی مدد سے split کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس text کا option ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی slide edit تو یہ چیزیں ہم next آگے چل کر دیکھیں گے تو یہاں تک ہماری جو timeline والا ہے وہ compute ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ option آ جاتا ہے جی lock کا اگر lock کریں گے تو ہماری جو اس والی line میں جتنا بھی اس track میں ہمارے اس track کے اندر جتنا بھی میڈیا ہوگا وہ lock ہو جائے گا وہ آگے پیچھے نہیں ہل سکے گا اور اگر ہم اس کے اوپر click کریں گے یہاں پر تو اس track کے اندر جتنا بھی sound ہوگا وہ سارا بند ہو جائے گا اگر اس کے اوپر ہم click کریں گے جتنا بھی اس track کے اندر مواد ہوگا visual ہو تو وہ ہمیں دکھائی نہیں جائے گا لیکن وہ اس project کے اندر موجود ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح ہر track کے اوپر آپ کو یہ options ملتے جائیں گے ابھی آپ کو دو track دکھ رہے ہیں جیسے جیسے آپ لوگ اس میں tracks ویڈیوز وغیرہ stock ویڈیوز وغیرہ ایڈ کرتے جائیں گے تو track بڑھتے جائیں گے اگر آپ انہیں اوپر اوپر لے کر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد next چیزہ ہمارے پاس آتی ہے یہاں پر یہ یہاں پر اگر ہم click کریں تو ہمارے پاس یہ tools آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ tools کو add بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں اس طرح آپ نے simple اس طرح click کرنا ہے تو یہ ہمارا add ہوتا جائے گا یہاں پر اور یہاں سے ہم لوگ اسے save بھی کر سکتے ہیں simple ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی tools ہم وہ سارے کے سارے یہاں پر show ہونا start ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا simple سا ایک جو اس کا tutorial تھا interface سمجھنے کا وہ tutorial تھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک اوپر option آتا ہے جس save یہ most important option ہے اس کے اوپر اگر ہم click کریں گے تو ہمارا جو project ہے وہ save ہو جائے گا جس سے ہم لوگ اگر اسے ہم save کر لیتے ہیں تو ہمارا جو بھی project ہے تو یہ اسی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی project کو اوپر کام کر رہے ہیں اسے آپ نے save کر دینا ہے میں یہاں پر t لکھتے save کر دیتا تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے فلمورا کے اندر ایک چیز کی کمیہ وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی بھی project پر کام کر رہے ہوتے ہیں اگر اچانک سے light چلے جاتی ہے تو وہ project آپ کا پھر سے start سے شروع ہوگا لیکن اگر آپ لوگ یہاں سے save کر لیتے ہیں اور پانچ پانچ منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ control s کو پریس کرتے جاتے ہیں تو آپ کا save ہوتی جاتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں سے save کر لینا جیسے آپ project کو create کریں اس کے بعد control s یہاں پر آپ کو بتا بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے control s کو پریس کرتے جانا ہے آپ کی جو فائل ہے وہ save ہوتی جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ export کا option اگر ہم export پر click کرتے ہیں تو ہماری جو فائل ہے وہ export ہونا start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی setting جب ہم کوئی فائل export کریں گے تو اس کے اندر میں آپ کو جا کر سمجھاؤں گا اگر آپ اسے فائل کو اس طرح سے بند کرنا چاہیں تو یہاں پر click کر کے بھی اسے بند کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لوگو آپ کا task بارے میں نظر ہے اس کے اوپر آپ click کر کے اسے دوبارہ سے open کر سکتے ہیں مطلب یہ بند نہیں ہوگا صرف minimize ہوگا یہ جسے کو آپ کو بتا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ tutorial اچھا لگا ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے فلمورا کا complete interface سمجھا ہے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں سیکھ لیے تو نیکسٹ ہم practical کی طرف چلیں گے جس میں ہم کچھ نہ کچھ کر کے دیکھیں گے جس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ملکہ نیکسٹ ویڈیو میں take care